اس کی اپنی سیفٹی کے لیے جیل ٹرائل نہیں کیا جاتا جیل ٹرائل کرنا بالکل اللوجیکل ہے انکونسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو ہم نے آج ہی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کاروائی جیل میں نہیں کی جا سکتی اور یہ پروسیڈنگز جیل میں نہیں ہوں گی یہ اوپن پروسیڈنگز ہوں گی اور ریگولر کوٹ میں ہوگی آج سے پہلے بھی تقریباً گیارہ ماہ میں تقریباً دو سو مرتبہ عمران خان صاحب مختلف ہیرنگز پر آتے رہے اور اپنے رسک پر آتے رہے اور خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی سیکیورٹی کا بریچ نہیں ہوا سو ہماری اس استداء پر اس اپلیکیشن پر کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ قطعی انکالڈ فور ہے اور نامنظور ہے دو تاریخ کو منڈے کو اس پر نوٹسز ہو گئے اس اپلیکیشن کو منسٹری آف لاو کے نوٹفیکیشن کو سیٹ سائیڈ کرنے کے لیے کہ اس پر بقاعدہ بحث ہو اب ساتھی ساتھ میں میں آپ کو آج کی ہیرنگز جو ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں کہ آج کی کاروائی کیا ہوئی ہے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے بقاعدہ ملاقات ہوئی ہے اور بڑی ہائی سپیرٹس میں خان صاحب تھے اور بہت پوزیٹیو تھے اور انہوں نے آج سب سے پہلے تو میں نے ان سے ہیرنگ لی جاج صاحب کی پرمیشن کے ساتھ جس میں مجھے پندرہ منٹ کی بریفنگ دی گئی پندرہ منٹ کی جس میں بریفنگ دی گئی اور اس بریفنگ میں انہوں نے مجھے سائیفر کے اوپر ایک بقاعدہ جو ہے اپنا ویو پوائنٹ دیا میں سائیفر کے اوالے سے اور اس پروسیکیوشن کے اوالے سے ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ اوفیشل 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 سیکریٹس ایکٹ کے اندر یہ اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے اندر جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے یہ پروسیکیوشن کبھی بھی کسی یہ ریزرگ ہوتی ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی پروسیکیوشن آمڈ فورسز کی جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں کوئی سپائنگ کا کوئی الزام ہوتا ہے کوئی میپنگ کا کوئی اور نقشہ جات کی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں ایک فارمر پرائم منسٹر کو ایک فارمر فارن منسٹر کی پروسیکیوشن انڈر دی اوفیشل سیکریٹس ایکٹ جو ہے یہ بہت کنڈیمنیبل اور بہت کنسرننگ ہے یہ ہرگز یہ پروسیکیوشن ایف آئی اے کی جورسٹکشن یہاں نہیں بنتی ایف آئی اے ریجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس ایف آئی اے کا فوری ہم اس میں اپنا نیکس ٹیپ جو قواشنگ آف تی ایف آئی اے وہ ہم اپنی ریمیڈی جو ہے وہ اویل کریں گے میں اب آپ کو جو سب سے آج کی اہم پروسیڈنگز اور سب سے اہم بات جن کا انکشاف ہوا ہے وہ میں آپ کے آگے لانا چاہوں گا کہ آج ہوا کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں جو دکت کا سامنا کرنا پڑا اچانک یہاں پر جیل میں انٹر آنے پر اس پر تو میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں عمران خان صاحب کو اس کیس میں آج سے پندرہ دن پہلے قانونی ٹیم کے بالکل علم میں نہیں پاکستان کے علم میں نہیں کسی کے علم میں نہیں آج سے پندرہ دن پہلے سے گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ گرفتار تھے اس کیس میں پندرہ اگست سے لے کر آج تیس اگست ہو گئی صرف دو مرتبہ ایف آئی اے کی ٹیم آئی اور بڑی مختصر سی ان کے ساتھ ملاقات کر کے چلی گئی آج کا دوسرا اہم انکشاف جو کہ بڑا شاکنگ ہے کہ سولہ تاریخ کو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی فیزیکل کسٹڈی اور فیزیکل ریماند تفتیش کی غرض سے مانگا جسے نامنظور کر دیا گیا پندرہ تاریخ کو آج سے پندرہ دن پہلے خان صاحب جیل میں جوڈیشل ہو چکے ہیں اور اس کا کسی کو علم نہیں یہ بہت افسوسناک اور کنسرننگ بات ہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیڈنگ کو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی مقدمے کی اتنی سسپیشیس اور اتنی سیکرٹیو پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلائی جائیں کہ ان کو عوام کے سامنے حتیٰ کہ وکلا کے سامنے جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ملزم کو بھی نہیں پتا جس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ تمام کی تمام فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی بریزن اور بڑی بلیٹنٹ وائلیشن ہے آرٹیکل ٹین اے کی وائلیشن ہے یہ فری ٹرائل ان کو نہیں دیا جا رہا جس کا آج پتا چل رہا ہے آج ہم نے عمران خان صاحب کے جوڈیشل ہونے پر فوراں ان کی زمانت جو ہے بیل اپلیکیشن فائل کر دیئے جس پر ایف آئی اے کو نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں اور دو تاریخ کو بروز ہفتہ دو ستمبر کو ان کی بیل ہیرنگ پر بقاعدہ سمات ہوگی اور اس پر بحث ہوگی سو ہمارے جن درخواستوں پر تین اپلیکیشن پر آج نوٹسز ایف آئی اے کو ہو گئے ہیں بیل اپلیکیشن سیٹڈے کو سیکنڈ کو سنی جائے گی خان صاحب کی سائفر کیس میں اور ساتھی ساتھ میں جو جیل ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور ان پروسیڈنگز کو اوپن کرنے کے حوالے سے اپلیکیشن پر بھی نوٹس دو تاریخ کو ہوا ہے میں اب آپ کو ان دی اینڈ جو خان صاحب نے مجھے آپ تک پچانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے کہ سائفر کا مقدمہ آخر ہے کیا سب سے پہلی بات خان صاحب پہ دو الزامات ہیں سائفر کے حوالے سے نمبر ون کہ انہوں نے سائفر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں چھپا کر اور نمبر دو اس کا غلط استعمال کیا میں دونوں باتوں پہ آپ کو ان کا موقف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا سائفر کی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اب یہ بہت دفعہ بار ڈسکس ہو چکی ہے منظر عام پر آ چکی ہے سائفر ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے یہ کانفیڈنشل ہوتی ہے یہ پریولیشٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمیشہ فورن آفیس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کیے کہ سائفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فورن آفیس کے پاس موجود ہے سائفر کی جو چار کوپیاں بنتی ہیں ان میں سے ایک کوپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے اس کوپی کے اندر جو انفرمیشن تھی وہ ابجیکشنیبل انفرمیشن تھی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پولیٹکس میں مداخلت تھی اور اس مداخلت کو اس سائفر کو بقاعدہ سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اوفیشلی کیبنٹ کے آگے پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا اس کو ڈسکس کیا گیا اور کیبنٹ کی پرائیم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائے کر دیا اور اس کے منٹس آف دی میٹنگ کیبنٹ ڈیویجن کے پاس موجود ہیں سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائے ہو گیا اس دن اوفیشل سیکرٹ نارا اور جب وہ اوفیشل سیکرٹ نارا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں یہ مقدمہ کس بات کا ہے ایف آئی اے یہاں پر کیوں ہیں اور سماعت کیوں ہیں اور گرفتاری کیوں ہیں یہ بہت افسوسناک بات ہے سو سائفر کے لیے یہ دو جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائے کیا اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائے ہو گیا یہ اوفیشل سیکرٹ نارا اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائے ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو بقائدہ طور پہ ہمارے فورن سیکیٹری نے ڈی مارش کیا جس ڈی مارش میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک گلا ہوتا ہے وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فورن آفیس کسی اور فورن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو جب وہ گلا بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروف کیا اور ڈی کلاسیفائی کیا تو اس کے بعد یہ ساری کے ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے اور بغیر کسی جواز کے یہ کاروائی ہو رہی ہے یہ مقدمہ کواشنگ آف ایف آئی آر کا مقدمہ ہے اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ ویل کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں زمانت پر بہت جلد رہاہ کے بار آئیں گے کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے تو فورا منظر عام پر لائیا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی اور یہ انہوں نے جس انداز میں جس ابجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور جس طرح اور جس طرح جس طرح یہ آج کی ہیرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے یہ بات بہت انفورچونیٹ ہے اور ہم اس پر بقاعدہ دو تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی سپیرٹس میں ہیں اور وہ بلکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جیل ہر گیز دیکھیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو پانچ منٹ کے بعد باہر آکے بتا رہا ہوں خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے سات دن میں نے صرف دال روٹی کھائی مگر چھوڑو اس بات کو اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرگی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے وہی چھوٹا سا کمرہ ہے فیسیلٹیز وہی کی وہی ہیں صرف ایک دیوار کی چنائی کو دو فٹ اوپر کر دیا گیا ہے ایک کموڈ ہے ایک فلش ہے کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں مجھے پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں اداعی دیئے کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے مجھے پاکستان کیسی ہے اس سوالے سے میرا کل انتظار بتانتا ہے وہ کور بھی ہوئی ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرمانی بہت شکریہ آپ سب کا جب بل میں آگی ہوں آگی ہوں تھوڑے سے پیچھ ہو جائیں سب سے اہم تو جی جو بسم اللہ الرمانی بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کی اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی ازادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں اور اس ازادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کروں گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی ماند ہے اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیل یہ چھوٹا سیل ضرور ہے لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجیسٹ کر چکا ہوں میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں لیکن میں اپنی جو ازادی ہے جو میرے خیالات ہیں اور جو میری ایڈیولوجی ہے اور جو پاکستان کے پچیس کروڑ عمام کی جو حقیقی ازادی ہے اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا اس کے علاوہ جو دیویلمنٹس آج ہوئی ہیں کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنس کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فسیلٹیز ان کو ملی ہیں سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فسیلٹی ہے وہ دی گئی ہے اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور کلم جو ہے وہ پروائیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دی ہیں تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دی ہیں لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلیں ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کو باقی آئیڈ کریں گے بلکل بلکل ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہیں وہ فریش ہیں اور آج انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی اور بلکل وہ فریش لوگ میں نظر آ رہے تھے